اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ایف جی آریف کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر محمد شاروخ اتاری صاحب تشریف لائے ہیں اب جب یہ تشریف لائے ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ایف جی آریف اس شعبے کو قائم کرنے کا کیا مقصد ہے وہ دعوت اسلامی کس ویجن اور کس مقصد کے تحت اس شعبے کو لے کر آئی ہے شاروخ بھائی کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ فرمائنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ پاک نے اپنے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے ضرورت پڑھنے پر لوگ ان سے مدد کی اپیل کرتے ہیں بے شک یہ لوگ اللہ پاک کے عذاب سے امن پانے والے ہیں سبحان اللہ تو ایف جی آریف بھی کچھ یہی کام کر رہی ہے لیکن ایف جی آریف کا کام اگر دیکھا جائے تو دیگر انجیو سے یا بیل فر سے کچھ مختلف رکھا گیا ٹھیک الحمدللہ امیر السنت کا ویجن پھر نگران شورا کا ویجن اور پھر ہمارے عراقین شورا کا ویجن جب یقجہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ نیا ہی آتا ہے الحمدللہ اصل میں جب ہم مشفروں میں بیٹھتے تھے یوں تو دعوت اسلامی 2005 سے ہی یہ تمام کام کر رہی ہے لیکن پروپرلی ایز ایڈپارٹمنٹ ایز ایک کور ورک ہم اس کام کو نہیں کر رہے تھے 2005 میں زلزلے میں دعوت اسلامی نے بہت کام کیا 2011 بارہ میں سیلاب کی صورتحال میں کام کیا پھر آئی ڈی پیس پہ بہت کام کیا لیکن جب کووڈ کی سٹویشن آئی نا تو اس دوران ایک تو راشن تقسیم کیش تقسیم کا کام ہوا پھر جو تھیلسیمیا کے مریضوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا خون کا تو امیر السنت نے اعلان فرمایا کیونکہ یہ بھی ایک امت کی خیر خواہی کا ہی ہے اور لوگوں کو نیکی کی جانب بلانا جنت کی جانب بلانا حضرت اس طرح تو لگتا تھا کہ چند بچوں کے لیے بھی کیا خون جمع ہو پائے گا لیکن جب امیر السنت نے اعلان فرمایا پھر تو ما شاء اللہ کتنا ڈونیٹ آئے تقریباً آٹھ ماہ کے عرصے میں اٹھیس ہزار خون کی بہت لیں اٹھیس ہزار خون کی بہت لیں یہ تھیلسیمیا کی جمع ہوتی رہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے کہ کسی ایک تحریک کے کہنے پر اتنی وافر مقدار میں لوگوں نے نکل کر ان مریضوں کے لئے خون دیا سب سے پہلے تو ہم نے جس شعبے کو اپنی لسٹ میں رکھا وہ ہے ڈیزاسٹر ریلیف دعوت اسلامی کا سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک نیٹ وک ہے اور گاؤں میں شہروں میں قصبوں میں یعنی کہ مسجد کی سطح تک جو ہمارا زیلی حلقہ کہلاتے ہیں وہاں بھی ایک ذمہ دار موجود ہے تو ہم نے سوچا کہ جب زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے یا کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے کوئی آفت آتی ہے تو اداروں کو پہنچنے میں وہاں وقت لگتا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے لوگ پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو اس پہ کوئی تربیت کروائیں ڈیزاسٹر ریلیف کے اوپر تاکہ وہ تربیت ہی آفتہ ہو اور اداروں کے پہنچنے سے پہلے اس کام کو انجام دیں تاکہ جب اداریں آئیں تو ایک حد تک یہ کام ہو چکا ہو لیکن اس کے لئے تربیت کی حاجت تھی تو الحمدللہ ہم نے کچھ اداروں سے رابطہ کیا پنجاب میں ہمارے کئی اسلامی بھائی اس میں تربیت ہی آفتہ ہو چکے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں ایک تو یہ شعبہ ہو گیا ہمارا دوسرا شعبہ ہمارا آ گیا فوڈ ویسٹ منیجمنٹ دنیا کا بڑا مسئلہ ہے کہ کھانے کا زیا دعوت اسلامی کے شعبہ پہلے سے موجود تھا تحفظ رسک لیکن اس کو جدید انداز میں ہم اف جی آرف میں لے کر آئے کہ جو کھانا زیا ہو رہا ہے اس کھانے کے زیا ہونے سے بچانے کے لیے اس کی اویڈنس دینا اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ جو پلان کیا ہے کہ ہم ریسٹورنٹس کے اندر اور شادی ہالز کے اندر ایسی سٹینڈیز آویزہ کریں گے کہ جو ترغیب ہوں گی جسال کے طور پر آپ اس وقت ایک لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اسی وقت لاکھوں لوگ بھوکے سو رہے ہیں بہت اچھے اس قسم کی جب چیزیں ہوں گی تو لوگ انشاءاللہ کھانا بچائیں گے بہت خوب تو اس طرف ہم نے توجہ کی پھر تیسری چیز آئی کہ معذوروں کی تربیت تو اس کے لئے پہلے سے ہمارا ایک شعبہ موجود تھا لیکن وہ ایک الگ لیول میں کام کر رہا تھا پھر ہم نے فیزان ری حیبیٹلیشن سینٹر کی بنیاد رکھی جس کے اندر وہ بچے جو سننے کی سماعت سے محروم ہوتے ہیں دین سے آٹھ سال تک کے بچے ان کو ہم نے لینا شروع کیا ان کی تربیت شروع کری ان کی ڈائگنوز تک ہم نے شروع کیا کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکمل طور پر بہرے نہیں ہوتے ہلکی سی ان کو سنائی دے سکتا ہے لیکن صرف ماں باپ کی لاپروہی یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچہ مستقل بہرے بن کی طرف چلا جاتا ہے اور جب بہرہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے گھنگا بھی ہوگا بول بھی نہیں سکے گا اس کے لئے ہم نے تربیتی آفتہ ٹیچرز رکھے ان بچوں کو لیا ان کی ڈائگنوز کروایا ان کو چیک کروایا کچھ کے آلات بھی سپانسر کیے تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تقریبا اس وقت ہمارے پاس ڈیر سو بچے آن بورڈ ہیں اور تین ہزار بچوں کی ریجسٹریشن آ چکی ہے ڈیر سو بچے آن بورڈ ہیں اور تین ہزار بچوں کی ریجسٹریشن آ چکی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک کسیر اس کے اندر مال پیسہ لگتا ہے تو یہ بھی ہم اس پر کام چل رہے ہیں ہم نے کچھ سپانسرشپ کی طرف آئے ہیں ہم نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا ہم نے کہا بہت کم لے رہے ہیں کیونکہ تقریبا پرائیوٹ اداروں میں ایک بچے کے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے مہانہ خرچ ہوتے ہیں اور ماں باپ نہیں دے پاتے اور جو نہیں دے پاتے وہ محروم رہ جاتے ہیں جو دے پاتے وہ علاج کروا لیتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو بلکل لیچ پہ کام کریں اور بلکل ہم اس کو کسٹ پہ کام کریں تو الحمدللہ پاچ ہزار روپے فی یونٹ ہم نے تے کیا کہ اگر کوئی سپانسر کرنا چاہے ایک بچے کو تو وہ ہمیں سپانسر کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے میڈیکل کے شعبے میں کام کیا میڈیکل کے شعبے میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھیلسیمیا جو امیر اللہ سنت خود بہت اس کو آپ نے توجہ دی آپ نے محسوس کیا اس تقلیف کو میں خود بھی ایسے اداروں میں گیا تو آپ تحر بے یقین کریں کہ سننا اور ہوتا ہے دیکھنا اور ہوتا ہے ہم سنتے ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتا لیکن جب آپ انہیں اداروں میں جا کے ان ماباپ کی تقلیف کو دیکھتے ہیں بچہ تو تقلیف میں ہے لیکن اس سے کئی زیادہ تقلیف میں ماباپ ہوتے ہیں کئی عورتوں کو اس تھیلسیمیا کے مرض کی وجہ سے جو بچے ہیں ان کو تلاقے ہو جاتی ہیں ان کو مرض چھوڑ دیتے ہیں وہ لیکن اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی مہینے میں دو دو مرتبہ لے کر آتی ہیں خون نہیں ملتا مختلف اداروں کی طرف جاتی ہیں اب یقین کریں جب میں اداروں میں جانا شروع کیا تو میری اپنی کیفیت طہر بھی یہ تھی کہ میں افطار کے دسترخان پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا میرے گھر والے پریشان تھے مطلب وہ دیکھنا جو قرب ہے نا آپ کو وہ سن کے نہیں فیل ہوتا ہے اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں کئی ادارے سپانسر کرتے ہیں لیکن پھر امیر اللہ سنت فرمایا کہ کیوں نہ اس مرض کو ہی ختم کر دیا جائے اس پہ ریسرچ ہوئی ہم نے معلومات لی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے صرف اویرنس کے ذریعے اس مرض کو ختم کر دیا کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں یہ مرض ختم ہو گیا صرف اتنی اویرنس کہ شادی سے پہلے آپ نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے بہت اچھے اگر آپ کو ٹیسٹ میں مائنر ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی ٹیسٹ میں مائنر ہے تو پھر شادی نہ کی جائے یہ اس کا واحد حال ہے اور کئی ممالک میں اس کو انہوں نے پابند کیا شادی سے پہلے ٹیسٹ لازمی کیا انہوں نے اس چیز کو ختم کیا یعنی دعوت اسلامی مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے الگ کام کر رہی اور اس مرض کو مکمل ختم کرنے کے لیے الگ کام کر رہی لوگوں کو یہ شعور دے دیا کیونکہ کئی ملکوں میں شعور دیا گیا لوگوں کو اس چیز کا قانون سے پہلے شعور دیا گیا تو جب شعور آ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے لوگ خود اس طرف بڑھیں گے اور اللہ نے چاہا تو یہ مرض پاکستان سے انشاءاللہ ختم ہوگا پھر اس کے علاوہ جو پانچوہ ہمارا دپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ ہم اور بھی امراض پر کام کر رہے ہیں ٹی بی فری پاکستان کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے پانچوہ جو ہمارا دپارٹمنٹ ہے وہ ہے انوارمنٹ جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایک بڑا مسئلہ ہے گلوبل وارمنگ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہی بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ امیر اللہ سنت نے دو سال پہلے بھی اعلان فرمایا تھا کہ پاکستان میں ایک عرب پودے لگا دیے جائیں تو وہ بھی ایک تجربہ تھا پھر ہم اس پر آئے کہ ہمیں پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے کیونکہ ایک عرب پودے لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ایسے بیچ پھیک دیے اور لکھوا دیا کہ ہم نے اتنے ہزار لاکھ پودے لگا دیے اصل کا میں پودا لگا کر درخت بنانا اس کی حفاظت کرنا حمدللہ ہم نے اس کے لئے پھر ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ ملایا انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے بیچ نہیں لگانا ہے آپ نے کم از کم تین سے چار فٹ کا پودا لگانا ہے کیونکہ کراچی کا ماحول اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہماری زمین ایسی نہیں ہے پنجاب ہے پنجاب میں تو آپ نے بیچ ڈالے اور پودے ہو گئے لیکن کراچی کا ماحولہ لگے تو پھر اس کے لئے بقاعدہ بائیو کیمیکل انریچٹ ایک سوائل ہوتی ہے وہ ہم نے بنوائی پی سی ایس ای ایر سے ٹیسک کروایا اس خات کو استعمال کیا اس کے بعد تین سے چار فٹ کے پودے لگائے گیا الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں کراچی کی مین شہروں پر الحمدللہ کاری کا کام چل رہا ہے اور پورے پاکستان میں الحمدللہ اور اس نعرے کے ساتھ کہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے الحمدللہ